کوئی شخص شاید اس سے متسنا نہیں ہوگا کہ کبھی نہ کبھی اس کی تعریف ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تعریف کرتا ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی شاید ارد کیا تھا کہ کسی کی حمت افضائی کے طور پر کچھ کلمات کہہ دینا بھئی تم نے بڑا اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ تمہیں جزای خیر دے دعا دے دو اس کو یہ اس کا حق ہے تو تعریف ہو جاتی ہے یعنی وہ تعریف مبالغہ عمیز وہ تو منع ہیں خوش آمد درامت کی تعریفیں منع ہیں کام نکالنے کے لئے تعریفیں کرنا جھوٹی منع ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ اعتدال سے اگر کسی کی تعریف کرتی حمت افضائی کے طور پر کہ اس کی حمت بڑے خوشی ہو اس کو یہ کوئی بری بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاحب اکرام کی بعض مرتبہ تعریفیں فرمائی ہیں لیکن جب کوئی تعریف کرے تو ہر ایک آدمی کو یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے دل میں خوشی تو ہوتی ہے کہ یہ میری تعریف ہوئی تو خوشی ہوتی ہے دل میں اور ایک طبی بات ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے خوشی ہونا لیکن اس خوشی کے موقع پر کیا کریں جس کے نتیجے میں وہ خوشی عجب میں تبدیل نہ ہو وہ خوشی عجب میں تبدیل نہ ہو یہ اس کے لئے کیا کرے حضرت والا اس کا علاج بتلا رہے ہیں کہ اگر خوشی ہوئی ہے تو اس کے طبی بات ہے کون انسان ایسا ہے کہ جس کی اگر تعریف کی جائے تو دل میں اس کے کچھ خوشی نہ آئے یہ خوشی طبی بات ہے یہ کوئی گناہ بھی نہیں یہ کوئی بیماری بھی نہیں لیکن اگر اسی خوشی کو لے کے بیٹھ جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ اور کہا کہ فلانے یہ تعریف کی تھی اور یہ کتنے اچھے الفاظ اس نے میرے لئے استعمال کیے تھے اور اس کے نتیجے میں یقیناً میں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوں تو اس کے نتیجے میں وہ عجب پیدا کر دے گا تو پہلا کام یہ ہے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے پہلا کام یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو شکر ادا کرو دو طرح ایک شکر یہ ادا کرو اگر اس نے جو تعریف کی ہے واقعی کسی اچھے کام کی گئی واقعی تم سے کوئی اچھا کام سردد ہوا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کی توفیق ادا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کی توفیق ادا فرما دی اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرو شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو اپنی ذات میں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا میں ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے یہ ہو جاتا یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ سے یہ کام لے لیا یہ اس کا کرم ہے اس کا انعام ہے اس کی توفیق ہے لہٰذا شکر کی مستعق درقیت اس کی ذات ہے اور تعریف کی مستعق وہ ذات ہے یہ بندے میری تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کام اللہ تبارک و تعالی کا ہے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اگر وہ توفیق نہ دیتے تو یہ کام نہ ہوتا الحمدللہ لذی حدانا لہذا یہی معنی ہے اس کے کہ تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے اس کام کی ہدایت دی اور یہ کام مجھ سے لے لیا اگر اللہ تعالی کے توفیق نہ ہوتی اس کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی تو کبھی بھی میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا ایک شکر اس پر ادا کرو کہ اللہ تبارک و دہنے جب ایک مرتبہ یہ شکر ادا کر لیا کہ یہ کام درحقیقت میرا نہیں ہے اللہ جللہ جلالہ کی توفیق سے ہوا ہے تو جب یہ دوار دل میں آئے گی وہ ذرے سے چاہیں تو جو چاہیں کام لے لیں میں تو ذرہ ہی ہوں لیکن کام اللہ تعالی نے لے لیا اس کا فضل و کرم ہے تو یہ شکر اس پر ادا کرو میں نے اپنے والد ماجد امتلالے سے سنا اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے کہ ایک بزرگ تھے تو ایک بزرگ تھے جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا بہت خوش ہوتے تھے خوشی کا اظہار کرتے تھے ہستے تھے تو یہی عادت چلی آ رہی تھی ان کی کسی نے تعریف کی بہت خوش ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہزے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اپنے تعریف پر بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو فرمایا کہ ہاں کرتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب اپنے تعریف جو ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ خوش نہیں ہونے چاہیے کہا کہ وہ میری تعریف کب ہوتی ہے وہ تو میرے علمیاں کی تعریف ہوتی ہے وہ تو میرے علمیاں کی تعریف ہوتی ہے لہٰذا میں خوش اس بات پر ہوتا ہوں کہ یہ میرے علمیاں کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ میرے ذریعے یہ کام کرا لیا ہے تو تعریف تو حقیقت اس کی ہے اس پر خوش ہوتا ہوں جب میرے علمیاں کی کوئی تعریف کریں میں خوش نہ ہوں میں اللہ تعالی کی تعریف پر خوش ہوتا ہوں لہٰذا حقیقت میں وہ تعریف تو اللہ تعالی کی ہے تو پہلا کام کسی بھی تعریف سننے کے وقت میں یہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ جللہ جلالہو کا شکر ادا کرے اللہم علیک الحمد علیک شکر اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام مجھ سے لے لیا جس کے نتیجے میں یہ تعریف ہوئی تو حقیقت میں وہ تعریف آپ کیا پہلا شکر تو یہ دوسرا شکر یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا شکر اسی علم ہے بہن یہ کہ میری اچھی بات اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر ظاہر فرمائی ورنہ اگر میرے عیوب ظاہر ہوتے اگر میری کوتاہیاں ظاہر ہوتیں اس کے اوپر تو یہ تو مجھ سے نفرت کرتا یہ نہ جانے مجھے کتنا برا بھلا کہتا تو اللہ شکر ہے کہ آپ نے میری اچھائیاں اس پر ظاہر فرمائی اور برائیوں سے پردہ پوشی فرمائی تصور کرو کوئی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء ماتومین کے سوا کہ جس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نہ کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو عیبوں سے پاک ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے یا اللہ کے پیغمبروں کی لیکن اور سب میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں یہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنے ان ایوب کا دھیان کرے کہ میں ہی تو ہوں جس کی تحریف کی جا رہی ہے اس کا حال تو یہ ہے اپنے باطنی ایوب اپنے وہ ایوب کے جو تنہائی میں خلوت میں دوسروں کے غیر موجودگی میں سرزد ہوتے ہیں یہاں تک کہ انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے خطرات آتے ہیں ان کا بھی کہ اگر یہ چیزیں اس آدمی کے سامنے آتی تو یہ تحریف کرتا یہ اچھا سمجھتا پھر تو یہ برائی کرتا تو اے اللہ شکر ہے آپ کا آپ نے فضل و کرم شکر ہے آپ کا کہ آپ نے اس کے اوپر میری اچھائی ظاہر فرمائی اور میری برائیوں کی پردہ پوشی فرما دی یہ دوسرا شکر اللہ تبارک و تعالی کا اس پر ادا کرے اور جب یہ دو باتیں ہو گئیں تو تیسری بات اس سے خود بخود نکل رہی ہے کہ بھئی یہ تعریف تو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کی وجہ سے ہو رہی ہے اور وہ جب چاہیں یہ توفیق سلب فرما لیں نہ جانے کب توفیق سلب ہو جائے اللہ تعالی ماف کرے اللہ تعالی حفاظت میں رکھے کتنے ہیں کہ جو ٹھیک تھا کام کر رہے تھے لیکن اللہ بچائے مت اُلٹی ہو گئی کجی پیدا ہو گئی راستہ چھوڑ بیٹے آلہ سے آلہ درجے کے لوگ بھی اللہ بچائے بعض اوقات بہک جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں اور جب توفیق نہیں ہوتی تو برے حالوں میں مفتلہ ہو جاتے ہیں اللہ بچائے تو یہ تصور کرے کہ آج پتہ نہیں کب میری حالت باقی رہے اور اس حالت کا اعتبار کیا ہے اس وجہ سے کیا میں اس کے اوپر اپنی عجب کا اپنی بڑائی کا اپنے کمال کا کیا دل میں خیال لاؤں یہ تصور کرے کہ چنہ کب خنجے تو اللہ ہی اسے پناہ مانگے اے اللہ یہ اچھائی آپ نے اپنے فضل و کرم اسے پیدا فرمائی ان کے دل میں خوشگمانی پیدا فرما دی اے اللہ اپنے رحموں سے اس کو برقرار بھی رکھئے اور اس نعمت کو زائل ہونے سے بچائیے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہے وہ مجھ سے ختم ہو جائیں وَتَعْوُلِ عَافِيَتِكْ اور اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو عافیت آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہے وہ بدل کر اللہ بچائے عافیت کی حالت بدل کر مصیبت کی حالت آ جائے وہ عافیت چاہے دنیا کی ہو دنیا بھی کاموں میں ہو چاہے دینی کاموں میں ہو تو جو عافیت آپ نے عطا فرما رہا کیا ہے اس کی تحول سے اس کے بدل کر پلٹ کر مصیبت میں تبدیل ہو جانے سے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ مَنِعُوذِ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكْ وَتَحَوُلِ عَافِيَتِكْ وَجَمِئِ سَقَتِكْ اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو ناراض کرنے والا ہو وہ مُسے سرددو تو یہ توجہ کرو کہ یہ نعمت ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس پر اس کا شکر ہے لیکن اے اللہ کہیں یہ ظاہل نہ ہو جائے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے زوال سے جو بندہ یہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے گا اس پر شکر ادا کرے گا کہ اس نے ستاری فرمائی ہوئی ہے اس نے میرے عیوب کو چھپایا ہوا ہے تو اور ساتھ میں پناہ مانگے گا اس بات سے کہ یا اللہ یہ اچھے حالت کسی بری حالت تبدیل نہ جو بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا اس کو محروم فرمائیں گے اس کا محروم فرما دیں گے ہرگز نہیں وہ بندہ محروم نہیں ہو تکتا اس واسطے نبی کریم سرور دعال صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہنا چاہیے ایسے وقت تو تین کام تو یہ ہوئے ہیں کہ شکر دو قسم کے شکر اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اللہ تعالیٰ کی ستاری پر شکر کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے میرے عیوب چھپائے ہوئے ہیں اور تیسرے یہ کہ اس نعمت کے زوال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ کام ہو جب آدمی بندہ غفلت میں ہوتا ہے اللہ بچائے تو پھر وہ سیطان اس کو دوسری طرف لے چل پڑتا ہے یہ تعریف ہو رہی ہے کوئی اور ایسا کام کروں کہ اور لوگ تعریف کریں اور میری شہرت ہو لوگوں کے اندر میرا تذکرہ اچھے اندازتے ہو لوگ مجھے پسند کریں اور اسی طرف انسان شیطان کو لے کر چل پڑتا ہے جس کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں حب جاہ پیدا ہوتی ہے کہ ایسے کام کروں جس سے لوگ خوش ہوں اور مزید تعریف کرے ابھی تو اتنی ہوئی ہے ذرا اور ہو جائے ذرا اور ہو جائے ذرا اور ہو جائے حب جاہ اس سے پیدا ہوتی جاتی ہے شیطان اس سے پیدا ہوتی جاتی ہے یہ men پڑتا ہے کہ بھئی تو اونچے لوگ تری تعریفیں کر رہی ہیں تو عجب میں مفتلا کر دیتی ہے جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی آدمی سے بات کرنے کا بھی دھنگ سے روادار نہیں ہوتا میں تو بہت اونچے مرتبے پہنچ گیا بہتا ہے کہ کیا کیا بیماریاں یہ چیز پیدا کرتی ہے اور ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو زاویہ نگاہ بدل کر یہ کام کر لو جو بتلائے گئے ہیں تو انشاءاللہ رخ بدل کے دوسری طرف تل پڑے گا اللہ تعالیٰ کی تحمد سے